پیچھا پی تیرے راج میں چموش بیڈو کیا شراب میں آپ کی دکانے بند کرو ہندہ گرتی نہیں چلے گی کانا شاہی نہیں چلے گی پیچھا پی تیرے راج میں چموش بیڈو کیا شراب میں پیچھا پی تیرے راج میں چموش بیڈو کیا شراب میں شراب کی دکانے میں بل کرو شراب کی دکانے میں بل کرو تانا شاہی نہیں چلے گی بonder کلدی نہیں چلے گی کیجے پی کیجے پی بے جہ پی تیرے راج میں Pam BBQ شراب کی دکانے میں بل کرو شراب کی دکانے بند کرو پٹیل نگر میں شراب کی دکان بند کرو بی جے پی سرکار بی جے پی سرکار بی جے پی سرکار بی جے پی سرکار بی جے پی تیرے راج میں جبو کشمیر دوبا شراب میں اور آپ دیکھو کہ آئے دن ہر گلی محلے میں جو ہے شراب کی دکانے کھولی جا رہی ہیں زیادہ سے زیادہ اور لوگوں کا ویروت کرنے کے باوجود بھی وہ دکانے کھولی جا رہی ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ کون سا جنتانتر ہے یہ کون سا لوگتانتر ہے یہاں لوگوں کی آواز نہیں سنی جا رہی جنتان کی آواز نہیں سنی جا رہی اور کیول جب جنتان کے بوٹ چاہی ہوتے ہیں تب جنتان کے بیچ میں جایا جاتا ہے لیکن جب جنتان دھگنے میں بیٹھی ہوتی ہے جنتان اپنی آواز سنانا چاہتی ہے تب جنتان کے بیچ میں نہیں جایا جاتا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ڈاکٹر جتندر سنگھ جی ہمارے ان کا بھی آئی یہاں پہ دو رہا ہے اور کافی دنوں سے وہ کڑھوا میں ہے لیکن ہمارے لوگوں کے بیچ میں جو بولنا چاہتے ہیں جو اپنی آواز پہنچانا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر جتندر سنگھ جی ان کے بیچ میں جا کے ان کی آواز نہیں سننا چاہتے کہ ان کی آواز نہیں سن سکتے اگر ہماری محلہ پہلوانے بیٹھی ہیں وہاں پہ بھی ان کی آواز نہیں سنی جاتی یہاں پہ شراب کو لے کر ہماری جنتہ ویروت کر رہی ہے یہاں سے انہوں نے بوٹ لیئے ہے جب بوٹ لینے تھے تو آپ گر گر پہ جاتے تھے اپنا بائی بتاتے تھے ہندو بتاتے تھے آج وہی ہندو وہی بائی آج بیٹھا ہوا ہے اور ویروت کر رہا ہے آپ سے کچھ کام ہو نہ ہو لیکن کم سے کم ان کی بات تو سنیے کیونکہ کام ہونے کی امید تو آپ سے ہے نہیں کیونکہ آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں کہ یہ جو شہر ہے کبھی کہا جاتا ہے کسی ایم پی کا شہر ہے کبھی کہا جاتا ہے کسی بدائی کا شہر ہے اور کن کا کون ہے یہ یہ سارے کس سرکار کے ہیں بی جے پی کے ہیں اور جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اگر ایک فون گھما دیں تو فون پہ بھی ان کی بات سنی جاتی ہے تو جب وہ بی جے پی چھوڑ دیں اور آ جائیں ہماری پارٹی میں کانگریس میں ہم ان کی بات سنیں گے اور ان کو بھی لگے گا جو کہ وہاں پہ مرا ہوا لوگ سنتر ہے جہاں ان کے لیڈوں کی وائی نہیں سنی جا رہی جنتہ کی وائی نہیں سنی جا رہی ایسی پارٹی میں رہت کے کیا کرنا ہے ان کو بھی ہم نمطرن دیتے ہیں کہ ہماری پارٹی میں شامل ہو جائیں آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جو کہ آپ لگاتار جو بھی لوگوں کے مدے ہوتے ہیں اور لگاتار ان مدوں کو قبر کرتے ہیں آپ ادھر 6-7 دن سے آئی ہمارا ادھر بیٹھنے کا آٹھما دن ہے جہاں بائنشاہ ہمارے پٹیل لگر میں ہی کھل رہی ہے اور میں پٹیل لگر کا ہی ہوں اور آپ نے دیکھا کہ آٹھ دن سے وہاں ہماری سودھ لینے کوئی نہیں آیا ہے نہ کوئی ایڈمیسٹیشن کا آیا ہے نہ کوئی سرکار کی طرف سے آیا ہے نہ کوئی سینٹر گورنمنٹ کی طرف سے آیا ہے اور نہ ہی الگی پرشاستن کی طرف سے آیا ہے اور اس سرکار کے آپ دیکھو کہ ادھر گھٹنا آج کہیں ہو رہا ہے کہیں کالج میں ہو رہا ہے آج جو ہے وہ ایم پی آ رہے ہیں لیکن لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ آر دن سے بہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بی جے پی کے لوگ بھی بہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے پٹیل لگر کے باتی بہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہماری سودھ لینے والا بہاں پہ کوئی نہیں ہے میں آپ کے مادرم سے اس سرکار کو اگر ہماری مانگیں بہاں پہ پوری نہیں کی گئی تو پردرشن جو ہے وہ اگر ہوگا کیا صرف آپ لوگ بوٹر کی دائی نیتی کرتے ہو کیا صرف آپ لوگ بوٹر لینے کے لیے آتے ہو لوگ آہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ترتالی دگری بہاں پہ تاب مان وہ ہے وہ چڑھ رہا ہے اور ہمارے بجورگ لوگ بہاں پہ بیٹھے ہیں اگر کل کو کسی کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا جمعبار کون ہوگا میں آپ کے مادم سے بار بار یہ ایڈمیسٹیشن کو اور سرکار کو چھتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ وہاں پہ کمجور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے بار نمبر پانچ میں جب وہاں پہ بہاں کا ٹینڈر ہوا ہے تو بار نمبر پندرہ کی آپ کو کیا لوڈ پڑ گئی کہ آپ نے بار نمبر پندرہ میں اس کو شیفٹ کر دیا اور بار نمبر پانچ میں نہیں گولی اور ہماری بات سننے والا وہاں پہ کوئی نہیں ہے مجھے اس بات کی حرانی ہے کہ بی جے پی کے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سرکار ہماری سودھ لینے نہیں آ رہے ہیں جب سب لوگ کانگریس کے جو ساتھی ہیں ہمارے جو پسکے ساتھ آٹھ دنوں سے پٹے لے نباسی اور ستانی آس پاس کے لوگ جو درنے میں بیٹھے ہوئے شراب کی دکان میں ان کے حق میں ہم لوگ یہاں پہ اکتریتی ہوئے ہیں اور ہم یہ جتانا چاہتے ہیں کہ ستانی لوگ جو وہاں پہ ڈمانڈ کر رہے ہیں وہ بلکل جنون ہے شراب کی دکان وہاں پہ نہیں ہونی چاہیے اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ آس پاس میں ہسپتال ہے مندر ہے پیچھے گھر ہے اور یہ ان کو بینڈ کا ملا ہوا ہے وہ بارڈ نمبر پانچ کا تھا وہ پندرہ میں کیسے ہی شیپٹ ہوا یہ سب چیزیں جیلا پرشاسن کو دیکھنے چاہیے اور ایلڈی پرشاسن کو بھی چاہیے کہ آگر لوگوں کو یہاں پہ جرورت نہیں سمجھ رہے ہیں لوگ نہیں کھلوانا چاہتے ہیں تو لوگوں کے آواز میں آواز ان کی سنتے ہوئے اس کو خورن روپ پہ بند کرنا چاہیے بھوسری اور ہمارے ساتھ ہی نو یہ بات کہی ہے کہ یہاں پہ جو کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک تو سبھی تپکوں کے سبھی درموں کے سبھی جاتیوں کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی نہیں چاہتا کہ شراب رموٹ ہو جنریکشنز قراب ہوں لیکن دوسری طرف آپ دیکھئے کہ جو ہمارے چونے ہوئے نمائندے ہیں چاہے وہ آپ اس پہ دیکھیں گے ہمارے یہاں پہ ڈاکٹر جتیندر سنگھ جی آج بیٹھوہ میں آئے ہوئے ہیں ہمیں تو یہی ان سے کہیں گے کہ ایک ماتر چونے ہوئے آپ سانسد ہیں اور پردان منتری آپ اس میں پیٹھے ہوئے ہیں بہت بڑا دفتر ہے اور وہاں پہ بیٹھ کے اور ہمارے جو ساتھی وہاں پہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر جتیندر سنگھ سے ہماری صبح شام بات ہوتی رہتی ہے تو کیا ان کے ساتھ ان کو یہ نہیں بتا رہے کہ پٹے لگن کے نوازی کالی بڑی کے نوازی جگلوڑ کے نوازی چکچنزن کے نوازی جس سب سے پریشان ہے آسپٹل پہ آنے جانے والے پریشان ہیں تو ان کو بند کروا ہیے اس کا ملتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان معافیوں کے ساتھ جائے پہنل معافی آؤ شراب معافی آؤ ٹول معافی آؤ یا کوئی بھی اور معافی یہاں پہ آ رہے ہیں سب کی سب جو سمیلشنگ ہے وہ مائنگ معافی کے ساتھ سرکار کے جو لوگ ہیں چاہے وہ ہمارے سانسد ہو اور دوسری طرف آپ دیکھیں نہ ہمارے یہاں پہ ڈی ڈی سی کے چیئرمین ہیں ایسے آئے دن پہ بھوٹو کچوانے میں سب کی بیچ میں آکے سینٹر میں بیٹ جاتے ہیں بائی چیئرمین بھی ساتھ میں دھٹے رہتے ہیں کہاں ہیں وہ چونے ہوئے نمائندے کہاں ہیں چونے ہوئے پرتینی دی کالی بڑی میں پلائی اوپر بن رہا تھا تو خرد نارے لگانے کے لیے آپ لوگوں سے کفرے کھانے کے لیے کہ ہم پڑے حق کریں جب میں پلان بنتے ہیں سب پیٹھے ہوتے ہیں بیچ میں دلی جا کے پھول مالا پہناتے ہیں تو سب ہی کونے کہتے ہیں کہ کالی بڑی کا ہمیں پھول کا پلان دکھایا جائے جہاں یہاں پہ جو مستاری کرن اور اس کا پلان دکھایا جائے پیٹھے بین سکن کے ہاتھی کے دان کھانے کے اور ہیں دکھانے کے اور ہیں ان سب چیزوں میں بی جی پی بھولی طرح سے پیل ہے جب کشمیر میں جیسے ہمارے راجے کا درسلہ جینا گیا ہماری جبوں سے روجگار چینا گیا ہماری جیمینیں جا رہی ہیں تو یہاں جو روم جل رہا تھا کہ آنے والے دنوں میں پھر سے بھی لوگوں کو پھرگلا سکیں ہم سب لوگ آج کے دن یہ آیت کرتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھی جیسے ہمارے جنرل سیکری ہیڈ پارٹر آرون میتا جی لگاتار وہاں بیٹھے ہوئے ترنے پہ کانگرس کی طرف سے ان کو عدی کرت کیا گیا ہے کہ وہ اچھی طرح سے اپنے ساتھی کو ساتھ پیٹھے آج ہمارے ورکہ ساتھی ان کے ساتھ وہاں پہ بیٹھیں گے اور ہم سب لوگ پھرگلا سکتے نوازی کالی بڑی والوں کو یا آس پاس کی کاموں کو اس کو جس طرح کیاتے ہیں کہ کانگرس کی ساتھ کری ہے اور ہم سب ایسا نہیں ہونے دیں گے اور ان لوگوں کو بھی کہیں گے کہ اپنے کانڈ کھولیں لوگ جا گئے ہیں اس سے پہلے کہ لوگ آپ کو دکھے دے کے باہر نکالیں وہاں سے اپنے جو نیتا یہاں پہ آ رہے ہیں جو جتنے بھی آپ کے ابھی نیتا جو نوازوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو کہیے کہ لوگوں کی بھائی سنیں لوگ سنتر کی بھائی سنیں اور شراب کی دکھانے کو فوراً بند کریں